کو پہچاننے سے سرمایہ ہے کہ وہ بیدھائک میرے چھدر کا نہیں دوسرے چھدر کا بیدھائک ہوگا کیسی حالت ہم نے دیکھی میں سمجھتا ہوں مہد ہے میں آسن کو مشورہ دینے کے لائق نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری دیقتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے لکیر کا فقیر اپنے آپ کو بنا لیا ہے چار کروڑ کا بیہار دھائی کروڑ کا بیہار اور باڑے کروڑ کے بیہار میں ہم فرق محسوس نہیں کر پا رہے ہیں پچھنے دنوں میں جو گھٹنا گھٹی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پکش اور بپش دونوں لوگ شرمندہ ہیں اور صرف ہمیں صدن کے لوگ شرمندہ نہیں ہیں ہم آسن کے عزت کرنا آسن کے عادیس کا پالن کرنا ہمارا پرمدائیت تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدن کس سے ہے آدمی اسی وقت آدمی ہے جب اس کے شریر میں آتمہ ہے اور آتمہ نکل جائے تو وہ لاش ہے پھر انسان نہیں ہے یہ صدن اسی وقت تک صدن ہے جب یہاں بیدھائک ہے اور بیدھائک اگر یہاں نہیں ہے تو اس صدن کا کوئی عوچت نہیں ہے اور پھر کوئی آسن بھی نہیں ہے اس لئے بیدھائکوں کے مان اور سمان کے ساتھ کھلوار کبھی بھی برداست نہیں کیا سکتا ہے اور سب سے مرمہت آپ ہوں گے چونکہ آپ کا سٹوڈین ہے ہمارے گارجن ہیں رشتداروں کو بچوں کو چھہدر کیواسیوں کو فخر ہوتا ہے کہ ہمارا نیتہ جیتا ہے اپنے نیتہ کا نام لے لے کر وہ شہر میں ہو پردیس میں ہو فخر کرتا ہے لیکن پچھلے دنوں میں بیہار کے بیدھائکوں کی پٹائی دیکھ کر بیٹا اپنے باپ کا نام لیتے ہوئے سرمایہ ہے پڑوسی اپنے پڑوسی کو پہچاننے سے سرمایہ ہے کہ وہ بیدھائک میرے چھدر کا نہیں دوسرے چھدر کا بیدھائک ہوگا کیسی چھالت ہم نے دیکھی کو پہچاننے سے سرمایہ ہے کہ وہ بیدھائک میرے چھدر کا نہیں دوسرے چھدر کا بیدھائک ہوگا کیسی چھالت ہم نے دیکھی میں سمجھتا ہوں مہد ہے میں آسن کو مشورہ دینے کے لائق نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری دیقتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے لکیر کا فقیر اپنے آپ کو بنا لیا ہے چار کروڑ کا بحار دھائی کروڑ کا بحار اور بارے کروڑ کے بحار میں ہم فرق محسوس نہیں کر پا رہے ہیں سمجھ سے آئے بڑی ہیں بیبھاگ بڑے ہیں اس نے صدن کا سمجھ بڑھنا چاہیے صدن کا سمجھ نہیں بڑھنے کے قارن یہ ساری دقتیں آ رہی ہیں مہد ہے ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے کبھی کبھی بچے نے چاکو پکڑ لیا ہے تو چاکو اگر یوں ہی چھیننے کی کوشش کی ہے تو بچوں کی انگلیاں کٹ گئی ہیں لیکن جب ماں نے پک چاکو پکڑے ہوئے بچوں کے ہاتھوں میں کھیلونا پکڑا دیا ہے تو چاکو والا ہاتھ ان کا ڈھیلا ہو گیا ہے اور چاکو کو چھوڑ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائیسے سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس ایک موقع تھا اور آپ سرو پڑی ہے آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے صدن کو دو دن کے لیے ابلتے ہوئے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا روس اور آکروس میں سچائی دب جاتی ہے اگر آپ نے سمجھ دے دیا ہوتا سمجھ بڑھا دیا ہوتا تو ساید یہ اسٹیٹی پیدا نہیں ہو سکتی تھی میں مشورے کے طور پر کہہ رہا ہوں لیکن میں کہوں گا آخر میں کہ اس بات کو لے کر بہت دنوں تک پریم کسی سے کتنا بھی ہو ہم مردے کو اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے اس کو دفنانے ہی میں بھلائی ہماری ہے تو اس کو دفنانے کا اپائے ہونا چاہیے چونکہ ستہ پکش میں جو لوگ ہوتے ہیں کہا کسی کوئی نے کہ پھلدار ہی کے درخت میں ہوتی ہے پتھروں کی چوٹ نہ ہو جس کو یہ حوصلہ وہ بے سمر رہے یعنی پھل نہیں آئے گا جن کے گود میں بچے ہوتے ہیں اس محلہ کا آچل گندہ ہوتا ہے جو نیسنتان ہوتی ہے اس کے گود کو کوئی گندہ نہیں کرتا ستہ پکش کو چاہیے اپنا بڑا ادار دل کریں اور میں بپسچے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ماف کرنا بڑاپن ہے اور غلطی کو ماف کر دینا دوستوں کے یہ بھی بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے تو ہم ان لوگوں کو مٹائیں لیکن ایک بات آخر میں کہہ کے جاؤں گا کہ وقت سب سے بڑا منصف ہوا کرتا ہے اگر ہم نے پولیس کے ان بگرے ہوئے آفسروں کی خیریت نہیں لی یقین انہیں کبھی آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ بیدھائی کو پیٹو میں سرکار کو بھی نہیں کہوں گا کہ سرکار کا کوئی منطری کہے گا کہ بیدھائی کو پیٹو نہیں وہ کہا جاتا ہاں کہا تو ہلکوم پکڑ لیا تھوڑا سا ان کو کہا کہ کرایسس کو مینٹین کرو مارسل کو مدد کرو تو مارسل کو مدد کرنے کے بجائے جو پولیس اور نیتا کے درمیان میں دشونی ہے پولیس نے اس کو موقع مانا مہدے مہیلا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کھید کا بھی سہ ہے پورے صدن کو کھید بیٹ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے صدن کو کھید بیٹ کرنا چاہیے اور اس مردے کو دفنہ دینا چاہیے اور ہمارے سینئرز جو فیصلہ کریں ہم سب کو سہمت ہونا چاہیے آپ کا نینا آخری نینا ہوگا اپنے دل کے بھرات کو سب لوگ میٹھا لیں بہت بہت دھلی